اسلام علیکم ویلکم ٹو میورپ چینل آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور میری آواز تھوڑی سی حراب لگ رہی ہوگی کوئی بات نہیں مینج کر لیجئے گا اور آج میں آپ کے ساتھ میجر اس مہین کا نیسٹ پارٹ شیئر کرنے والی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس سٹوری کو آر لیٹل ٹوینز کے شانوان کپل کے جیسے میں جن کار رہے ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے ہاں میں نے بولا تھا نا کہ اس میں میجر اور لینز اینز رو رہوں گے لیکن یہ سٹوری ہٹ کے ہوگی اور میں کوئی اس سٹوری کو کاپی نہیں کرنے والی ٹھیک ہے تو ہاں اس میں ایموشنل ٹاچ بھی ہوگا تھوڑے سیڈ اور رومیٹک مومنٹس بھی ہوں گے اور فان اور کومیڈی بھی ہوگی لیکن یہ اس سے بالکل الگ سٹوری ہے کیونکہ یہاں پہ سب کچھ بالکل الگ ہے اور آگے چل کے یہ سٹوری بہت زیادہ ایموشنل اور انٹینس ہونے والی ہے اور آگے چل کے ہمارے شانوانگ الگ الگ ایڈوینچز پہ بھی جانے والے ہیں الگ ایجے کم پہ بھی جانے والے ہیں تو پلیز آپ اس سٹوری کو سنیں سپورٹ کریں اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا پسان نہیں آتی تو آپ مجھے شیئر کر کے بول سکتے ہو تو پلیز اس کو سپورٹ کریں اور میں پھر سے بتاتی ہوں یہ اولٹی کی طرح نہیں ہے یہ ایک الگ سٹوری ہے تو اس کو الگ سٹوری سمجھ کے ہی سنیں اوکے میں بہت زیادہ بولنے لگی ہوں چلے ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں وانگ جی اور وشیان جو کہ اب شام کے ٹائم اس انسان سے اور انجان سے جنگل میں دونوں پاس ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے اور وانگ جی جس کو اب سردی بھی لاغ رہی تھی اور وشیان کی کھائی ہوئی پین کیلرز کا اثر اب آہستہ آہستہ کامی ہو رہا تھا ہاں وہ بھی پوری طرح ریکوور تو نہیں ہو پایا تھا اوپر سے اس نے اپنی شیٹ بھی تو بھو بھو کوئی دے دی تھی اور اب وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اندھیرہ جو کہ ان سے بھی زیادہ فاس تھا اور وہ پھیلتے ہی جا رہا تھا اور وانگ جی جو کہ اب وہ شان کی بلکل ساتھ ساتھ لگی جا رہا تھا اور وشیان کو جانے کیوں پھر سہی وانگ جی سے وہی سوئر سی سینٹ آنا فیل ہو گئی تھی اسے بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہی ہو رہا ہے اس سے وانگ جی سے سینٹ بلکل نہیں آنے چاہیے وانگ جی ایک امیگا نہیں ہے وہ تو ایک ایلفا ہے اور دوسرے نمبر پہ چاہے وہ ایک امیگا ہو بھی لیکن وہ تو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ ایسے کیسے اس کی طرف فیسینیٹ ہو سکتا ہے وشیان جو کہ اپنے نفس کو کنٹرول ہی کر رہا تھا اور پھر وہ چلتے چلتے جیسے ایک بڑے ایسے برکت کے پیڑ کے پاس ہی پہنچ گئے تھے جو کہ بلکل کسی بھوتیا حویلی کے بھوتیا درد جیسے ہی لگ رہا تھا اور آنگ جی جو کہ اس کو دیکھ کے یاب ڈال رہا تھا آہ گگار یہ دیکھیں ایسے نہیں لگ رہا جیسے وہ ہاؤنٹنڈ موویز میں ہوتا ہے ہاں ہے تو ایسے ہی لیکن یہ سیف بھی تو ہے نا ارے واہ یہاں پہ کوئی سام پچھو ہوگے یا کوئی کیڑیم گوڑے ہوگے اور انہیں ہمیں گھار کھایا تو چپ گھار جاؤ تم ہودھ کسی سام پچھو سے کم ہو گیا تمہاری بڑا سے ہم یہاں پہ پہنچا نہیں تو اچھے ہاں سے ہم گھار پہنچ چکے ہوتے ہاں تو چلے نہ گھار چلتے ہیں ہاں یہاں پہ گھار کھاں پہ ہے اور اندھیرے میں کیا ہی رستہ پتا چلے گا اگر ہم چلتے رہے چلتے رہے اور چلتے چلتے دور ہی نکل گئے تو ارے واہ آپ آرمی والے آپ کو شرم نہیں آتی شرم کیوں آئے مجھے یعنی کہ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ یہاں پہ کون سے رستہ ہے کہاں جاتا روڑ کا کہاں آپ کو بلکل بھی پتا نہیں ہے کیا ہاں نہیں پتا ہے اندھیرے میں میں کیا ہی دھونتا پھر ہوں میرا موبائل جس میں آپ پانی پاڑ چکا ہوگا اور پتا نہیں وہ میری جیم میں ہے بک نہیں اس نے اپنی جیم میں ہار ڈالا تھا اور تینک گوڑ وہاں پہ موبائل تھا لیکن وہ اس بیچائرے میں پانی پاڑ چکا تھا اور وہاں جی کا موبائل جو کہ وہی کہیں پانی میں گر چکا ہوگا اب کیا کریں کرنا کیا اب یہیں پہ رکنا پڑے گا بیٹھ جاؤ یہاں پہ اب مجھے سردی لگ رہی ہے میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا کتنی تھنڈی ہوا ہے ہاں تو میں کچھ کرتا ہوں میں تمہاری سردی کے لیے میں تمہیں گرم کرنے کا کوئی انتظام کرتا ہوں ہرے واہ مجھے کیسے گرم کریں گے آپ کیا مجھے حق کریں گے بس کرو تم میں کیوں ہی تمہیں حق کرنے لگا پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے رہتے ہو تم یہاں پہ بیٹھو اور میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے وہ شیان نیوانگ جی کو بٹھا دیا تھا اور اب وہ جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا ہاں نیرا تھا لیکن چاند کی روشنی میں کچھ کچھ تو نظر آئی رہا تھا اور اب وہ جیسے بہت اتیار سے اسے ایسے نیچے چھوٹی چھوٹی گری ہوئی لگڑیوں کو اٹھا رہا تھا اور پھر اس نے کچھ پیڑوں سے بھی تو لگڑنگا توڑی ڈالیں تھی اور اب وہ انہیں لا کے وانگ جی کے پاس رکھ رہا تھا وانگ جی جو کہ بلکل کسی مرگی کے چوزے کی طرح سے سمٹا سا بیٹھا ہوا تھا اور وہ سردی سے کام پی رہا تھا وشیان جو کہ بس وانگ جی سے دور دوری تھا کیونکہ وہ اسے اگنوری کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وانگ جی کی سینٹ اسے بار بار اپنی طرف اٹریک کرے اور وانگ جی جو کہ بس دیکھی جا رہا تھا وشیان کو ایسے لگڑنیاں کٹی کرتے ہوئے میں ابھی آتا ہوں آپ اکیلے کیا ہی کار رہے ہوں گے نہیں تم رہنے دو تم مہربانی کار کے وہاں پہ بیٹھے رہو پھر تم نہ کچھ نہ کانٹ کار ہی دھوگی ارے نہیں کرتا میں آتا ہوں میں وہ اس کے پیچھے چلا گیا تھا اور اب وہ بھی جیسے اب ترہتو سے لگڑنیاں توڑی رہا تھا ارے واہ یہ تو کتنی زیادہ ڈرائیاں ہیں بہت اچھے ہیں یہ وہ توڑ رہا تھا اور تب بھی اس نے اقتام کوئی چیز پکڑی یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے وہ جو آپ کے ساتھ والے لوگ تھے انہوں نے ہمارے لئے رسی پھینک کی ہے اس نے وہ چیز آگے کار کے وہ شان کی طرف اسے کہا تھا اور وہ شان جو کیا پہلی ہو جانکو سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کیا ہوا پکڑی نہ اسے ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں وانگ جی پھینکو اسے کیا کہا رہی ہو تم کیا کہا رہا ہوں میں تمہارے کچھ لگتی کہ رسی نہیں یہ سامب ہے جسے تم نے پکڑ رکھ ہے اور یہ تمہاری حالہ کا بیٹا نہیں ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا دفع کرو اسے پھینکو اور وانگ جی جو کہ پہلے رسی کو سامب اور آپ سامب کو رسی سمجھ کے پکڑ ہی چکا تھا ایک دام جی مار گئی تو سامب کو پیچھے پھینکے چکا تھا سامب ہاں تو اور کیا سامب تمہارا کچھ لگتا سامب سمجھ کے تم اس سامب کے چکر میں ہم یہاں پہ آگے اور تم نے اسے ہی پکڑ لیا مشیان جو کہ آپ اسے اپنے پاس ہی بلا رہا تھا وانگ جی جو کہ آپ ڈرتے درتے ہو سامب کو دیکھ رہا تھا جو کہ شاید اسے ہیلو ہائے بولنے کے بعد آپ بائی بائی بول کے جاہی رہا تھا ٹھینک آڈ چلا گیا اور تمہارے کے کل اتنی بھی کام نہیں کرتی کہ یہاں پہ کون ہی رسی پھینکے تمہیں پولائے گا اور جب وہ بلا رہے تھے تو آپ تمہیں سامب لگ رہا تھا آہ گلتی ہو کہ اب کیا کروں آپ کچھ نہیں کرو وہاں پہ جا کے بیٹھ ہو اور آپ میرے پیچھے مت آنا ہر سامب اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ بار بار تمہیں چھوڑ گی چلا جائے وانگ جی اب دوبارہ سے بیٹھ چکا تھا اور وہ شاید اب وہاں اس کے پاس آئی گیا تھا اور اب دوسرا مسئلہ ان لگڑنگ کو جلانے گئے تھا آپ کے پاس لائٹر نہیں ہے کیا میرے پاس لائٹر کہاں سے آئے گا میں کیا سموکنگ کرتا ہوں تو کیسے جلائیں گے آپ جلا لیں گے مجھے ساپ بات ہے مشیان اب دو چھوٹے چھوٹے پتھر ہی لے چکا تھا اور ایک پتھر جو دوسرے پتھر سے تھوڑا بڑا ہی تھا اور آپ ان کو آپ اس میں لگڑ کے جیسے آگ ہی پیدا کر رہا تھا یہ پتھروں میں بھی آگ ہوتی ہے ہاں لیکن کیوں ہی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کیوں ہوتی ہے میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو میرا دماغ پہلی بہت زیادہ حراب ہو رہا ہے مشیان بس ایسی آگ جلا رہا تھا اور وانگ جی جو کہ ایک چھوٹے اور ایک بڑے پتھر کو دیکھ ہی رہا تھا ویسے آگ تو تاب بھی لگتی ہے نا جب دو اپوسیٹ چیزیں ایک دوسرے کے پاس آتی ہیں اور مشیان جو کہ ایک دام روک کی گیا تھا ہاں جیسے کہ ایک ساؤت ہو اور ایک نورت ہو ایک پوزیٹیو ہو اور نیگیٹیو ہو جب دو اپوسیٹ چیزیں ہو تاب بھی تو ایک دوسرے کو ڈریک کرتی ہے نا ہاں ایسا ہی ہے تو پھر یہ پتھر کیا یہ بھی اپوسیٹ ہوں گے پتہ نہیں یہ تو دیکھنے میں ایک جیسے ہی لاغ رہے ہیں تو مطلب کیا ایک جیسے لوگ بھی ایک دوسرے کو اٹریک کر سکتے ہیں وانگ جی جو کہ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئی بول رہا تھا پتہ نہیں میں نہیں جانتا وانگ جی جو کہ ہم نظریں چھوٹائی رہا تھا کیوں نہیں جانتے بتائے نہ دیکھے نا یہ پتھر ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن پھر بھی جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو سپاک ہوتا ہے ان سے چنگاری نکلتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ دونوں تو اپوسیٹ نہیں ہیں پھر یہ ایک دوسرے کو اٹریک کیوں کرتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو سکتا ان پر الگ الگ چارج ہو اور ان کو پتا نہ ہو جیسے ہم ہم ہاں دیکھے نا ہم دونوں بھی تو ایک جیسے ہیں نا ان پتھروں کی طرح آپ بڑے والے پتھر اور میں چھوٹا والا اور ہم دونوں الف ہیں لیکن ہم دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں نا ہاں ہم دونوں تو بھائیں ہیں نا اور وانگ جی کا تو جیسے ایک دم سے مو ہی کروا ہو گیا تھا وہ اب چھوپی ہو گیا اور وانگ جی نے اب ایک دم سے جیسے مو باند کار لیا تھا وہ مسیح تھا اپنے لئے بھائی کا ورڈ نہیں سننا جاتا تھا اور تب ہی وہ شیان نے بھی آگ جلائے لی تھی دیکھا آپ نے اس چھوٹے والے پتھر کو بھی آپ کی بات بھی لگی اس لئے وہ بچارہ جھالی گیا اس نے بس مو ہی مو میں بڑھ پڑایا تھا اور اب وہ دونوں آگ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وانگ جی جو کہ وہ شیان کے اور زیادہ قریب قریب ہی سر کر آتا اور وہ شیان جو کیاب اس سے تھوڑا دور دور ہی ہو رہا تھا کیا ہے گگا بلکل آپ کو میرا حیال نہیں ہے مجھے بہت زیادہ سردی لکھتی ہے اور دیکھیں مجھے تو چھوٹ بھی لگی ہے ایک ہفتہ پہلے ٹاؤن پہ لگی تھی اور پھر میری تو کمر میں بھی چھوٹ لگ گئی تھی تو مجھے تو درد ہوتا ہے نا میں کیا کروں میں پھر زمین پہ لیٹ جاتا ہوں ٹھیک ہے وہ اگدام سے معصوم بنا تھا اور وہ شیان نے پھر آگے بڑھ کے جیسے اس کا اثار اپنی گود میں راگ لیا چلو سو جاؤ تو میں یہاں پہ ہوں اس نے اپنا مو دوسری سایٹ پہ کار لیا تھا اور اب وہ رک رک کے سانس لے رہا تھا وان جی کی سینڈ جو کے پاس اس کی ہواسو پہ سوار ہوئی جا رہی تھی وان جی جو کے پاس ایسے ہی آپ وہ شیان کی گود میں سار رکھے لیٹا ہوا تھا اور وہ شیان جو کہ اب اس بھیر کے ترنے کے ساتھ جیسے ٹیک لگا ہے اپنی آنکھیں بان دکھا رہا تھا وہ بہت تھاک چکا تھا اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھا اس کا کنٹرول جیسے ہتم ہوئی رہا تھا وان جی جس کو نیت آئی نہیں رہی تھی وہ تو بس ڈارٹر کیے جا رہا تھا گگا چھپ کر جاؤ بو بو سو جاؤ میں تھا کیا ہوں صبح گھاڑ چلیں گے مجھے ڈار لاغ رہا ہے تو اب میں کیا کروں مجھے ہاگ کر لینا میں ایسا نہیں کار سکتا پلیز مجھے تانگ نہیں کرو وہ شیان جو شاید اب بو بو سے زیادہ ہوت سے ہی ڈار رہا تھا نہیں نا پلیز مجھے ہاگ کر لیں کیا آپ میرے لئے اتنا نکال سکتے مجھے درد ہو رہا ہے نا میں بھی اچھا چھپ کرو کار لیتا ہوں وہ شیان نے جیسے اب اسے ہاگ ہی کار لیا تھا اور وانگ جی جو کیا بھانکیں بھان کیے وہ شیان کے ساتھ جیسے سکون سے ہاگ کیا ہوئے لیٹا ہی ہوا تھا وہ شیان جو کیا بھی ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور وانگ جی جو کیا تھا زمین پر رو رہا تھا اس کے گود میں ہی لیٹا ہوا تھا اور وہ اس کے کتنا زیادہ ہی قریب تھا وہ صحیح سے اس کی فریکرنس کو فیل کر سکتا تھا اور نشاب جیسے وانگ جی کے ہواسوں پر ہی ایسے ہی چھانے لگا تھا جیسے وشیان کے اور وہ کہتے ہیں نا جب آگ اور لگڑی ساتھ میں ہوتا ہو آگ تو پھر لگنی ہے اور یہاں بھی آگ لگ رہی تھی ایک طرف وہ لگڑی نہ تھی جو آگ میں بس جال رہی تھی اور دوسرے طرف یہ دونوں تھے جو کیا آہستہ آہستہ حل کی آگ میں تو جیسے جالی رہے تھے اور وشیان جو کیا باتا سوئی چکا تھا اس نے وانگ جی کو ایسے ہی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ جو کہ بس ایسے ہی وانگ جی کی جیسے ویسٹ پہ چلا گیا تھا اور وانگ جی جو کہ اب اس کے ہاتھ کو فیل کر سکتا تھا اور اچانک سے اس کے ذہن میں نہ جانے کون سی شرارت آئی اور اس نے آنکھیں بانکار لیں اور اس کے ذہن میں جیسے وہ پرانے والا گانے ہی چلنا شروع گیا جو کہ ابھی زیادہ نہیں بس ایک مہینہ پہلے ہی وہ اس نے اپنے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہم کمریہ والا گانہ اور ایک تم جیسے اس کے موں سے نکل ہی گیا کمریہ اور ایک تم وہ شیان نے بھی آنکھیں کھول دی وہ بھی سوچا تھا کہ یہ جنگل میں نورا فتح ہی کہاں سے آگئی اور وانگ جی جو کہ اب سٹ پٹائے گیا کیا بولا تمہیں کیا ہوا تمہیں کیا بولے جا رہے ہو تم آتی رات کو کھانے کیوں کہا رہے ہو تم میں نے کیا بولا میں نے سنا تم نے بولا کمریہ آرے ہاں میں نے بولا میری کمریہ میں بہت زیادہ آئی مین میری کمر میں بہت زیادہ درد دو رہے یہاں ذرا تباہ تھے اور اسی وجہ سے تو میں سوہو نہیں با رہا میں نے کمریہ کا بولا اور میں کون سے ایسے گانے سنتا ہوں مجھے کیا پتہ نورا فتح ہی کون ہے میں نے کہا بھی یہ گانہ سنا مجھے کیا پتہ وہ کیسے کیسے ٹانس ٹیپ کرتی ہے وہ اکتام سے بول رہا تھا اور وہ شہان جو کیا بانکے بھارے اسی کے درہ دیکھ رہا تھا ہاں تمہیں نہیں پتا کہ یہ گانا کونس ہے لیکن تمہیں پتہ ہے یہ کمریا والا کھا رہا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ ایسے ڈانس ٹیپ ہے لیکن تمہیں یہ پتہ ہے کہ انہوں رہا فتی کا گانا ہے مجھے اللو سمجھتے ہو کیا ارے کھاکا سچ میں درد ہو رہی ہے یہ دیکھیں نا اس نے جیسے اکتام سے وہ شرٹ اوپر اکار دیو ہے وہ شہان نے جیسے اپنی آنکھیں سائیڈ پر اکار لیں تھی بہت بھی شرم ہو گئے دفعہ ہو جو پیچھے ہو جو مجھ سے دور ہو جاؤ تم اور کیا ہے یہ تم شرٹ اوپر کار کار کے مجھے دکھا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے نا تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں آپ کون ہیں آپ وہ شہان کا ہیں اور کون ہیں آپ میں ایک الفہ ہوں اور الفہ بہت زیادہ دینجرس ہوتے ہیں ہاں دینجرس ہو راب واو یہ اس سینچری کا ساب سے بڑا جوک ہے وہاں جی جوک ہے بہت سرسی جا رہا تھا اور وہ شہان جوک ہے اب اس کی طرف بہت دیکھ ہی رہا تھا آپ ایسے دیکھیں مجھے ڈرہا نہیں سکتے مجھے پتہ آپ سب کے ساتھ برے ہو سکتے ہیں لیکن میرے لئے کبھی بھی دینجرس نہیں ہو سکتے آپ بہت اچھے ہیں مجھے پتہ آپ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں بھلا مجھے آپ سے کیا یادرہ ہوگا مجھے پتہ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کروں آپ مجھے کبھی کچھ نہیں بولیں گے ایسا بھی بالکل نہیں ہے تمہیں پتہ ہونا چاہئے کہ ارکالفہ جب اپنی ریک میں ہو تو وہ بہت زیادہ ہترناک ہوتا ہے اور تمہیں اسے زیادہ تانگ نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں میں بتا دوں کہ ابھی میں بالکل ٹھیک نہیں ہوا اور اس لئے تم مجھے زیادہ تانگ مت کرو تو تمہاری لئے اچھا ہے اچھا کیا کر لیں گے آپ بولیں کیا کر لیں گے آپ مانجی جو کیا بیکتا مجھے اکسائی رہا تھا اس نے جیسے اکتام سے وشیان کو جیسے گدگدی کرنا شوکا دی اور وشیان کی تو ہسی نکل گئی واؤ آپ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں کیا کر لیا آپ نے بولیں کیا کر لیا اگر میں آپ کو ایسے کروں گا تو آپ کچھ کر سکتے ہیں اس نے آپ اکتام جیسے اپنی دونوں انگلیوں سے اس کے فیس بے سمائل ہی بنا دیا تھا یہ دیکھیں یہ کہا دیا میں نے آپ نے کچھ کیا کیا نہیں کیا اور پھر آپ وہ اس کے دونوں ایس کو پکڑ کے جیسے کھینچ رہا تھا یہ دیکھیں میں نے آپ کے کان پکڑ کے کھینچ ڈالے آپ نے کچھ کیا کیا نہیں نہ کار سکتے آپ مجھے پتہ ہے آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کار لوگی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کروگے وانجی جو کے ہاتھ سے زیادہ باور کانفیڈنس کا شکار ہو چکا تھا اور اسے بلکل نہیں پتا تھا کہ جو سویا ہوا شیر ہے اسے سویا ہوا ہی رہنے دیتے ہیں نہیں تو اگر پھر بھوٹ جائے تو پتہ نہیں کیا ایک کار ڈالے گا اور اب بھی وہ وہی کار رہا تھا مجھے آنجو کے بعد اپنی مٹھیاں بینچ ہی چکا تھا بوبو پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے دور ہو جاؤ اب جو ان پین کیلرز کا اثر ایک تام حتم ہی ہو چکا تھا وانجی کی شرارتیں اس کا آسی مزاک اور ساب سے بڑھ کے اس کی سینٹ جیسے وہ شیان کو آپ پاگل ہی بنا رہے تھے اور وہ شیان کو آپ ساج میں ڈال لگ رہا تھا اگر وانجی ایسے ہی اس کے ساتھ فری ہوتا رہا اس کے کلوز ہوتا رہا تو کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ کار ہی نہ ڈالے کیا ہو گیا گا گا کچھ بھی نہیں کار رہے آپ کچھ بھی نہیں اس لئے مجھے جانا بند کریں میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کار سکتا ہوں مجھے پتہ ہے اور وہ اب ایک دھم جیسے اور قریب ہو گیا تھا وہ شیان نے اسے پیچھے ہی دھکا دیا تھا ڈگا مجھے دھکا کیوں ہی دے رہے ہیں آپ آپ ایسے نہیں کار سکتے میں پھر سے آ جاؤں گا مجھے اپنے ساتھ سونے تھے مجھے آپ کو ہاگ کرنا ہے اس نے جیسے ایک دھم سے وہ شیان کو نیچے ہی لٹا دیا تھا اور اب وہ جیسے اس کے ساتھ ہاگ ہی کرنے لگا تھا بوبو پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ وہ شیان جو کہ ایک دھم آپ سیریس ہی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں جو کہ آپ اپنا کلیری چینج کر رہی تھی کیوں دور ہو جاؤں میں میں اور کہاں جاؤں گا مجھے تو ڈار لگ رہے نا بوبو کو پتہ تھا بس یہی ٹائم ہے ہاں یہی ٹائم ہے جب وہ دونوں اکیلے ہیں جہاں پہ ماما آکے روک ٹوک نہیں کریں گی نہ ہی آمنہ بھی آکے روکیں گی اور نہ ہی پاپا کا ڈار ہے جلدی سونے کا وہ وشیان کے ایسے کلوز ہو سکتا ہے اس کے دل میں اپنے لئے تھوڑی تھوڑی جگہ بنا سکتا ہے لیکن بوبو بلکل نہیں چانتا تھا کہ وہ کیا ہی کرنے چاہ رہے بوبو مجھ سے دور ہو جاؤ وشیان نے آپ آخری تارفائی بولا تھا اور بوبو جو کہ آپ دوبارہ سے اسے حق کار چکا تھا اچھا میں کچھ نہیں کروں گا میں آپ سونے لگا ہوں مجھے سونے نہیں میں ساچ میں تھا کیا ہوں اس نے ایک دم سے اب اسے حق کار لیا تھا اب جیسے وشیان کی پاس ہی ہو گئی تھی وہ اب اپنا کنٹرول کھو چکا تھا اس نے جیسے ایک دم سے بوبو کو اس کے بالوں سے ہی پکڑ لیا تھا مجھ سے دور نہیں رہے نا تم وہ جیسے اب غرائی رات تھا اور بوبو جو کہ ڈھار ہی کیا تھا اس ٹون میں تو کبھی اس نے بات نہیں کی تھی اور پھر جیسے وشیان اب ایک دم سے اس کے لپس پہ ٹیک ہی کار چکا تھا اور وہ اسے کتنا ہی زیادہ ہارلی اور بھوڑلی کس کار رہا تھا بوبو جس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی تھی وہ بار بار اب اس کی چیز پہ ہٹ کار رہا تھا وہ اسے دور اٹھانا جاتا تھا اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وشیان ایسے بھی کار ڈالے گا اس نے بہت مشکل سے اسے خود سے دور کیا تھا اور اب وہ جیسے دیس دیس سانسیں ہی لے رہا تھا اور وشیان جو کہ اب بی باس رہے ٹانکوں اور ایکسپریشن لیس ویس کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا گگا ایسے مت دیکھیں اچھا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا میں دور ہو جاؤں گا اور وشیان نے اگدام سے اپنی دی ہوئی شرٹ جیسے اب بوبو کے اوپر سے اتارنا شوقا دیں ارے گگا کیا کر رہا ہے اگر شرٹ چاہیے تو ایسے کیوں کر رہا ہے یہ فوج کی بردی ہے میں اتار کے دے دیتا ہوں ایسے چھین کیوں رہا ہے پھٹ چاہیے اس نے جلدی سے ات کو پیچھے کیا تھا لیکن وشیان نے جیسے اگدام سے اس کی شرٹ کے سارے بٹن ہی کھول ڈالے تھے اور وہ تو کتنا زیادہ اگریسیو لاغ رہا تھا بوبو جو کہ اب اسے ڈھرا ڈھرا ہی دیکھ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے لے لیں اس میں لڑائی کرنے کی کون سی بات ہے یہ لیں اس نے اگدام سے شرٹ اتار گیا وہ شان کی طرف پھینکی تھی اور وہ اب اٹھ کے بھاگنی والا تھا اور وہ شان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اگدام سے دوبارہ اس سے کھینچ لیا تھا اب وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ پا رہا تھا اس نے جیسے دوبارہ سے اب بوبو کی نیک پہ اٹیک آ دیا تھا اور اب زور سے اسے بائٹ بھی کار ڈالا تھا اور بوبو جو کہ اگدام سے آپ اور چیخ مار کے رونے شروع ہو گیا گا گا یہ سب کیا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ سب کیا ہے اب ایسا بھی کیا کار دیا میں نے آپ کوتگدی کی اس کے فطلے میں آپ مجھے کارنے شروع ہو گئے ہیں نہیں یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ کے لئے آپ کو بالکل احساس نہیں ہو رہا ابھی آپ نے کیا بولا میں کون ہوں ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ مجھے بوبو سمجھتے ہیں چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور اب آپ کیسے مجھے کارنے شروع ہو گئے ہیں شرم تو نہیں آ رہی آپ کو وہ بول رہا تھا اور ساتھ میں بس رو پھی رہا تھا اور اب آپ کیا کریں گے ہاں بولے کیا کریں گا میرا ہون بھی نہ شروع ہو جائیں گے میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ غصہ آ رہا ہے اگر آپ نے کچھ ایسے میرے ساتھ کیا نہ میری ہون کی ایک بون بھی ضائع ہوئی تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں وہ بول رہا تھا اور اب اسے بھی غصہ آ گیا تھا اور وہ شیان جو کہ آپ جیسے اس کے اتنا تیز بولنے سے پیچھے ہی ہوا تھا یہ کیا بات ہوئی آپ نے مجھے کٹا رک جائیں آپ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو میں کون ہو آپ کی حمد بھی کیسے ہوئی مجھے لین وانگ جی کو ایکس برگیڈیر کے بیٹے کو اس طرح سے کٹنے کی انسان ہی رہی نا غصے میں جانور تو مجھے لین وانگ جائیں آپ اور بوبو آپ دیکھ رہا تھا کیسے اس کا ہون جو کہ وہ شیان کے ہونٹوں پر لگائی ہوا تھا اور آپ کی حمد بھی کیسے ہوئی ہاں میرا اتنا قیمتی اور نیگیٹیف ہون آپ نے پیئی ڈالا رک جائیں سراب میں اپنا ہون آپ سے واپس لے کے چھوڑوں گا بوبو نے ایک دم سے اب شیان کو پکر لیا تھا اور اب وہ اس کے ہونٹوں سے اپنا ہی لگا ہوا ہون جیسے ساکھ گارلا تھا ادھر لائیں بہت میند سے میں نے میڈیسن کھا کھا کے اپنا یہ ہونٹ بنایا ہے اور میری ماما نے پتہ نے مجھے کیا کیا ہوئے کچھ کھلا پلا کے ایسا کیا ہے اور آپ پہ ایک دم سے میرا ہونٹ بھی جائیں گے اور آپ کی حمد کیسے ہوئی ہاں مجھے کاٹا آپ نے میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو اس نے وشیان کو اب دکا دے دیا تھا اور اسے اس سے یہاں کیا تھا اور اس نے کیا ہی کیا تھا بس تھوڑا تھا اسی مسال تو کیا تھا اور بدلے میں وشیان نے اسے کاٹ ہی ڈالا وشیان جو کہ اب اسے پکڑ کے اور قریب کاٹ چکا تھا لیکن اب بوبو کو بلکل نہیں ڈال لگ رہا ہاں وہ بھی کاٹ سکتا ہے دانت کیا اس کے موں میں ہیں اس کے بھی ہیں ہاں بلکل ہاں پورے پتیس نہیں ہے ابھی تو کیا ہوا جتنے بھی ہیں چھبیس ہوں گے ٹھائی سوں گے لیکن وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا اور اب اس نے بھی وشیان کو اسی جگہ پہ جا کے زور سے بائٹ کیا تھا اور وشیان جو کیا وہیں پہ روکی گیا تھا اور بوبو جو کیا اپنا بدلہ لینے کے بعد اب خوشی خوشی اس کو دیکھ رہا تھا اپنے ہونٹوں سے اس کا بلڈ ساف کرتے ہوئے وہ اسے اب بہت زیادہ پراؤنڈلی دیکھ رہا تھا ہم پتا چلا آپ کو کتنا درد ہوتا ہے ہاں بڑے آئے مجھ پہ دھونس جمانے والے رٹ میں ہوں بلا 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 یہ کارتوں کا بلا 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 آپ بتائیں کیا گار ڈالا آپ نے میرے ساتھ ہاں ایک جمعہ لیا اور میں نے آپ کا لے لیا آپ نے مجھے کٹا میں نے آپ کو کٹ لیا بس اسے کہتے ہیں حساب برابر ہونا آپ کا بوبو کسی سے کام نہیں گئے وہ ایک الفہ ہے وہ بہت زیادہ سٹھونگ ہے وہ بس بول رہا تھا وہ شیان جیسے اب اپنا ساری پکڑ کے بیٹھ گیا اس نے اب بانکے کھول کے دوبارہ سے بوبو کی طرف دیکھا بوبو میرا بوبو ہاں تو آپ کا بوبو اور آپ نے دیکھے یہ کیا کیا میرے ساتھ حد ہوتی ہے نہیں بھلا انسان کو غصہ ہے تو وہ لار سکتا ہے چلیں تھوڑی مار پیٹ کر لیتا ہے لیکن یہ کٹنے کا کام کھاں سے سیکھ لیا آپ نے بولیں مجھے بتائیں کیا کیا آپ نے میرے ساتھ بوبو آپ اسے غصے سے دیکھ کے بول رہا تھا اور وہ شیان جو کہ ایک تھا ماب گوش کی دنیا میں واپس ہی آ رہا تھا اس نے اپنا کام کار ڈالا تھا اور اب وہ بوبو کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نے ایکزیکٹ اسی جگہ پہ تو اسے کارٹا تھا جہاں پہ مارک کرتے ہیں لیکن اس نے یہ کیوں کیا نہیں کرنا چاہیئے تھا نا اسے اور وہ بوبو کو ایسے کیسے ہی کار سکتا ہے کیا ہوا اب کیا آپ اپنے آنکھیں پھار پھار کے مجھے دیکھ رہے ہیں بوبو یہ کیا کارٹی دیا میں نے کیا کیا ہے کارٹا ہے مجھے اور کیا کیا آپ نے تم نے تم نے یہ کیا کیا ہے اب اسے ایک دام سے اپنی نیک میں پین فیل ہوا تھا اور اس نے ہاتھ لگا کے چیک کیا تھا میں نے بھی وہی کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے تم ایسے کیسے کار سکتے ہو تم مجھے مارک کیسے کار سکتے ہو ارے واہ میں آپ کو کیوں مارک کرنے لگا میں کوئی ہوں مہگا تھوڑی ہوں جو آپ کو مارک کروں گا اور آپ ایسے پریشان کیوں ہو رہی ہیں کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچ لیا کہ آپ نے مجھے مارک کا دیا اور میں نے آپ کو how funny کہا کہ آپ بھی کچھ سوچتے رہتے ہو پتہ نہیں کیا ہی کرتے رہتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے آپ کو مارک نہیں کیا آپ نے مجھے کاٹا میں نے آپ کو کاٹا باسی صاحب برابر ہو گیا چلیں آپ لڑائی ہو گئی ہو تو ہم سو جائیں مجھے بنیند آ رہی ہے ویسے بھی میرا کوئی 50 ایمل کا ہوں تو آپ نے ضائع کاری ڈالا ہوگا بوبو اب جلدی سے بولتے بولتے دوبارہ سے اسے ہاگ کٹ چکا تھا اور مجھان جو پہلے پریشان تھا اب اس سے بوبو کی بات لاجیکل ہی لگ رہی تھی ہاں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے کچھ بھی تو نہیں ہوا بس وہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوا بوبو کون سا امہگ ہے کچھ غلط نہیں ہوا وہ اب بوبو کو جیسے ہاگ کار کے زوئی چکا تھا اور پھر کوئی دس منٹی گزرے ہوں گے کہ بوبو کو جیسے پھر سے اپنی نیک پہ کوئی سنسیشن ہی فیل ہو رہی تھی گگا بس بہت ہو گیا ایک دفعہ کٹ لیا آپ دوبارہ سے آگے یہاں پر وہ ایسے بولت آتا تھا اس نے ان کے سوفت لیفت کو پیچھے ہی اٹھایا تھا لیکن یہ کیا گگا تو پھر سے آگے گگا یہ کیا چیز ہے پیچھے ہو جائیں آپ ذرا بھی شرم نہیں آ رہے آپ کو کیا ہی کھا رہے ہیں میں موں سے کہتے ہیں چھوٹا بھائی ہوں لیکن آپ بعد میں سوئے ہوئے مجھے اپنی لگائی بنانے پر تلے ہوئے ہیں ویسے آنکھیں بانکی بول رہا تھا اور وہ شیحان جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے سارے گوڑے گتے پہنسے بیچ کے سوئی رہا تھا اور وانچی جو کہ باند آنکوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ وشیحان ہی ہے جو کہ پھر سے اسے ہاں پھر سے بائٹ کرنے ہی آ گیا اور پھر اسے ایک دم سے اپنی نیک میں پیہن ہی ہوا تھا دھگا آپ کو شرم تو نہیں آتی میں آپ کا موں تو اٹھا لوں گا اس نے ایک دم سوئے ہوئے وشیحان کے فیس پر جیسے تھپڑی مارا تھا اور وشیحان جو کہ ہڑ بڑا کے اٹھ پڑا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا کیا وہ آ گئے وہ نہیں آئے گیا آپ نے کیا کیا وہ اسے اپنی نیک دکھا رہا تھا جہاں سے آپ پھر سے بلیڈ نکل رہا تھا میں نے کیا کیا میں تو سو رہا تھا آپ نے مجھے پھر سے بائٹ نہیں کیا یہ دیکھیں وہ اب رو رہا تھا اور ساتھ میں غصہ بھی ہو رہا تھا اور وشیحان نے اس کی طرف دیکھا وہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے ہولز ہی بنے ہوئے تھے یہ کیا ہو گیا بوبو میں نے نہیں آپ کی بات تمہیں سچ میں تمہارے اس انکل نے بائٹ کار لیا ہے کون سے انکل نے وہ دیکھو وہ تمہارا انکل جو جار ہے اور وہی والا وائٹس نے ایک جس ہے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو وانگ چی نے پکڑ کے چھوٹ دیا تھا اب اپنا کام کھار کے ماں سے بس اپنی کمر مٹکاتا ہوا جاہی رہا تھا اور وانگ چی چھوکیا حران اور پریشان دو نہیں ہو چکا تھا سامپ نے مجھے کار لیا اب میں ہوں دھوک دھوک کے مر جاؤں گا ابھی میرے موں سے کیا نکلے گا جاگ نکلنا شروع ہو جائے گی گگا مجھے بچا لیں میں مرنا نہیں چاہتا ابھی تو میں آرمی میں نہیں کیا ابھی میرا میٹرک نہیں ہوا گگا مجھے بچا لیں میں تمہیں بچا لوں گا بوبو تم فکر نہ کرو وشان جو کیا اس کی نیک کے دوسرے سائٹ پہ دوبارہ سے اسی جگہ بائٹ کار کے اس کا بلیٹی نکال رہا تھا اور بوبو جس کو ہاتھ سے زیادہ ہی پین ہو رہا تھا یا باپ کتنی دفعہ بائٹ کریں گے مجھے میں زہر نکال رہا ہوں چپ ہو جاؤ نہیں تو یہ زہر میرے اندر بھی چلا جائے گا وشان جو کی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کار کے سی لیکن اس کا وہ بوجنے سپلیٹ نکال ہی چکا تھا اور ہاں وانجی جو کی جیسے بے دام ہو کے نیچے گیری چکا تھا اور وشان جو کی اب دوبارہ سے جیسے ڈھائے کیا تھا آپ ٹھیک ہے نا کہیں وہ زہر آپ کے اندر تو نہیں چلا گیا او مائی گوڈ وہ جیسے پریشان ہی ہو اٹھا تھا اور اس نے وشان کی طرف دیکھا جو کی اب سونا چاہتا تھا اور وانجی جو کی ایک دام اس کے قریب آیا اس کے ہونٹوں پہ ابھی تک وہ زہریلا ہون لگائی ہوا تھا اور اس نے اب دوبارہ سے اسے صاف کرنا چاہا تھا میرے قریب مت آؤ بو بو میرے ہونٹوں میں زہر ہے تو کیا ہوا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے یہ زہر بھی میٹھا لگتا ہے وانجی جو کہ بہت پیار سے ہی بول رہا تھا اور اس نے جیسے اب دوبارہ سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھنے ہی چاہے تھے لیکن وشان نے اسے پیچھے ہی کہا دیا تھا بس کہا تو بو بو ہمارے پیچھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے تم ریالیٹی کو ایکسیپ کرو اور تم بچے نہیں ہو جو بار بار ہے جان بھوچ کے یا انجان میں یہ ساب کار رہے ہو تم جانتے ہو میں تمہارا بھائی ہوں میرے لئے تم میرے چھوٹے سے بو بو میرے دوست ہو اور اس سے بار کے کچھ نہیں مجھ سے دور رہو دور رہو مجھ سے گگا بھاس چھوپ ہو جاؤ بو بو سو جاؤ وشان اسے لٹا چکا تھا وانجی جو کہ آپ یہ ایک دم سے جیسے نے ٹوٹ ہی کیا تھا اس نے کیا سوچا تھا گگا نے اس کی اتنی پنوا کی اسے بچایا اتنا اس کے قریب ہوئے اسے کس بھی کار لی تھی چاہے جیسے بھی جن حالات میں بھی اور اب وہ کیسے ہی اسے بھائی بنا کے پیچھے ہی پیک رہے ہیں گگا اس نے دوبارہ سے اب اپنی نیک پہ ہاتھ رکھ لیا تھا جہاں پہ دونوں سائٹ پہ تو اسے درد دو رہا تھا اس کا ہون جو کہ اب دوبارہ سے نکل رہا تھا اور وشان اب دوبارہ سے اس کے قریب ہی آ گیا رکو میں کار دیتا ہوں وہ اب دوبارہ سے اس کا ہون ساکھ کار رہا تھا بھو بھو ایسے ہی نیچے لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں اور وشان جو کہ مینہ شرٹ کیاب ایسے اس کے اوپر ہو کے اس کی بیڈنگ کو ہی روک رہا تھا وہ اس کے بلٹ کو آپ روکنا چاہتا تھا اور اگر کوئی انہیں دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ کچھ اور ہی کار رہے ہیں اور تب ہی ایک دم سے انہیں فائر کی آواز ہی آئی تھی ان کے ساتھ ہی جو کہ وہاں پہنچ چکے تھے وہ پولیس والے اور آرمی والے تھے جو کہ وشان کو یہ سب کرتا دیکھ ہی رہے تھے موسیقی موسیقی